ملک کے اور کیا لگتا کہ آپ کو ان سب حلات کو دیکھتے ہوئے ہم کشمیر لے پائیں گے انڈیا سے میں آپ کو پہلی بات بتاتا ہوں دیکھئے کشمیر لینے کا جو مسئلہ ہے نا یہ فوج کا ہے فوج کا ہے اور پھر جو کشمیر کمیٹی کا وہ چیئرمین بناتے ہیں نا وہ چائے پی کے گھر چلا جاتا ہے اسے کشمیر کے بارے میں کچھ کیا ہی نہیں وہ مولانا کو بنایا وہ کھا پی کے گھر چلا گیا اچھا اب جو رہی بات کہ فوج کیوں نہیں کشمیر لیتی فوج اس کے لئے کشمیر لیتی کہ اس کی پالسی جو ہے نا فوج کی وہ امریکہ سے بن کے آتی ہے اگر امریکہ سے پالسی بن کے نہ آئے تو آج کشمیر ہمارے پاس ہوئے مدلہ امریکہ کیا چاہتا ہے امریکہ چاہتا ہے یہ مسلم ممالک ہیں یہ میرے گھوٹھے کے نیچے نہیں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ بیسکلی جو کشمیری لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان چاہتے ہیں یا پھر انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ تو پاکستان چاہتے ہیں روزی حضر سے امریکہ حل نہیں ہونے دیتا روزی حضر سے وہ کشمیری ستر ہزار شہید ہو چکے ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گے یہ شہیدوں آج نو ماہ کا مہیا ہے شہید کا رولہ شور گھوگا وہ جو اس کا نام نہیں ہے جو کتر شہیدوں ہیں ان کا نام زیادہ ہے نو ماہ کو زیادہ ہو گیا ہے سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھانے لگا ہوں وہ ویڈیو دیکھیں گا کشمیری لوگ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کشمیری لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں گا یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے جی اس کو جو بات بتائیے نا میں مختصر بتاتا ہوں آپ ستر سال ہو گئے ہیں وہ کہہ رہا ہے کشمیری کا مسئلہ ٹھیک ہے امریکہ نے حل نہیں ہو دے دیا یہ فوج کی ذمہ داری ہے دیکھیں میری باس نے موڈی بہت چلاک آدمی ہے موڈی سیاست دان ہے چائے بیشتا تھا سیاست دان بن گیا مزا ہے نا وہ اس نے نو لاکھ فوج گسری ہوئی ہے وہاں اس کے مامے کا وہ لاکھ ہے وہ گو فوج گسری ہوئی ہے یہ کیوں نہیں اس نے نو لاکھ فوج یہ ایک لاکھ فوج گوریلا اتارے آسم ونیر پھر ہم مانے کہ یہ پاکستان کا ہم دردہ ہے سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ٹوٹل میری کالکولیشن کے مطابق جتنی میری کالکولیشن ہے اس کے مطابق انڈیا کی ٹوٹل فوج چودہ لاکھ ہے چودہ لاکھ میں سے نو لاکھ فوج کو اگر وہ کشمین میں بٹھائے گا تو باقی رکھوالی کون کرے گا رکھوالی تو امریکہ کرے گا جو اس کا باپ ہے وہ کرے گا سر آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر موجود ہے جو حالات چل رہے ہیں اس کے برقے سے ہم کشمیر لے سکتے ہیں انڈیا سے کیا کہاں میں کہہ رہاں موجود ہے جو سنریوز ہے ملک کے انتر توڑ پور چل رہی ہے ملک کے جون سے آپ مختلف صحبی دیکھ رہے ہیں وہاں پر حکومت اور عوام کے درمیان جڑپے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کشمیر لے سکتے ہیں انڈیا سے جب تک فوج جنرل جو ہیں وہ امریکہ کی پالسی کو رد نہیں کریں گے کشمیر نہیں آئے گا سر کیا لگتا ہے کہ آپ کو انڈیا ہم سے زیادہ طاقتور ہے ہاں انڈیا ہم سے کیا زیادہ طاقتور ہے کوئی طاقتور نہیں ہے پاکستان کی فوج جو ہے اس سے زیادہ طاقتور ہے یہ لیکن اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتے سر اگر ہم اتنے طاقتور ہیں تو ابھی تک کشمیر کیوں نہیں لے سکے پالسی امریکہ امریکہ اشارہ دے گا تو وہ کریں گے نا کچھ کام سر کیا ہم امریکہ کے غلام ہیں ابھی تک تو غلام ہیں آج تک تو غلام ہیں سر اگر امریکہ کے غلام ہیں تو ہم انڈیا سے طاقتور کیسے ہوئے یہ جو گربر ہوئی ہے سب آج کل پاکستان میں یہ امریکہ کے کہنے پر ہو رہی ہے صحیح آپ کو ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے ہاں جی سر اگر آپ کے کہنے کے مطابق اگر ہم امریکہ کے غلام ہیں تو انڈیا سے طاقتور کیسے ہوئے ہم یہ میری باس نے جو اسلامی ممالک ہے نا ان کے بعد تیل کی دولت ہے سر میں جس سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے دے آپ نے مجھے کہا کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں تو ہم غلام ہونے کے بعد انڈیا سے طاقتور کیسے ہوں گے انڈیا پانچی بڑی محشید ہے جب تک ہم غلامی کا جوا سر پہ اتار نہ پھینکیں گے یہ ہم طاقتور نہیں ہو سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں آج آسم منیر ایک لاکھ گوریلا فوج اتار دے تو ان کی کیا ہم اتار سکتے ہیں ان سب حالات کے بیچ میں جہاں پر ہمارے ایک کئی نہیں ہے یہ ہی تو مسئیبت ہے کہ وہ اتار نہیں سکتے اس لیے کہ مریکہ کا انتظار کرنا ہے کہ وہ اشارہ کرے سر آپ نے کہا کہ آسم منیر صاحب فوج اتار دے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جتنی development جتنی ترقی موڈی نے جمو کشمیر کے اندر کی ہوئی ہے کیا ہم نے اپنے کشمیر کے اندر کیا دیا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے علاوہ ہم نے اپنے کشمیر کو کیا دیا ہے اس سوال کے جواب دے دیں موڈی نے کشمیر میں کوئی development نہیں کی یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اس نے فصل تباہ کر دی ہیں تاکہ وہ غریب ہو جائیں وہاں سے کوچھ کر جائیں وہ اپنے ہندو گھسیر دیں وہاں تاکہ آبادی کا تناسب جو ہے وہ تبدیل ہو جائے آپ نے کہا کہ ترقی نہیں کرتے میں نے مائک پکڑا ہوا میں آپ کو بتاتا چلوں کیا ترقی کی ہے سر دیکھیں میں کسی قوم کا سپورٹ نہیں ہوں جو ترقی کی ہے جس قوم کے لئے کی ہے میں بھی گلگت بلدستان سے ہوں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں لوگ اور دوسری عوام اور ہمارے لئے کیا ہو رہا ہے سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترقی کسے کہتے ہیں اگر اس نے ترقی نہیں کی تو جی ٹوینٹی کی میٹنگ کشمیر کے اندر ہو رہی ہے نکام ہو گئی ہے نکام ہو گئی ہے چین سے انکار کیا ترکیہ نے انکار کیا سعودیہ نے انکار کیا تین ملک نے کر دیا کم ایمیت والے ہیں اگر سولہ ملک کے لوگ وہاں پر ہیں سولہ ستارہ ایک ملک بھی نہیں گیا سولہ ملکوں کے گئے ہیں اور وہاں پر کشمیر کے اندر بازاروں میں گھوم رہے ہیں وہ شوپنگیں کر رہے ہیں وہاں سے چیزیں کرید رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے سیاحت دنیا کرتی ہے ہم مانے نہ مانے میں یہاں پر میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہم مانے نہ مانے لیکن وہ ترقی کروا رہے ہیں میں بتاتا ہوں ہم نے اپنے کشمیر کو کیا دیا ہے میں کشمیر میں وزیڈ کر کے آیا ہوں یہاں پر ایک سو اسی روپے کے کلو آٹا ہمارے کشمیر میں اور وہاں پر صرف پچیس روپے کا آٹا بتائیں انصاف کہاں پر ہے وہ تو میری بات سن ہے مہنگائی جو ہے نا وہ خود کہہ رہے ہیں شباشی خود کہہ رہے ہیں کہ تیل مہنگا ہوا ہے تیل مہنگا ہوا ہے اس لیے مہنگائی ہو گئی ہے شباشی خود کہہ رہے ہیں تیل مہنگا ہوا ہے تو یہ یہ ملبہ جو ہے یہ ملبہ جو ہے ایک مٹ آئی ذرا کیا کہہ رہے ہیں ان کی بھی سن لیں آپ تیل تو دنیا میں سستا ہوا ہے مہنگا تو نہیں ہوا نا سارے دنیا میں سستا ہوا ہے میں پشاور سے ہوں پشاور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شباشی کیوں کہہ رہے ہیں اٹھا کو سستا کروں گا وہ تو صورت بائیوز کا بائیوز کا سارا فیملی لندن میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے کپڑے اتار کر لے جائے گا آپ نے کپڑوں کے بارے میں کہہ رہا تھا اسیملی میں کہ میں کپڑے بیچ کے میں اٹھا سستا کروں گا آپ کے کپڑے اور سلباد شام اتار کر لے جائے گا وہ inä ہی بستیلاتہ بس کیلو کا ایبیر 3500 تینہ دار کا ہے پشاعر میں یہ ایک پاکستان ہے دو پاکستان ہیں ایک پاکستان ہے دو پاکستان ہے یہ پتھان لوگ ہیں ان کے اس قوم کے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں آپ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی ازادی میں کتنا بڑا ہاتھ ہے ان کا ملک پاکستان کو اپنا مانا سب کچھ کیا یہ پاکستان ملک آپ کو سب کچھ پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ آپ کو دینا چاہیے نہیں یہ جس کا پور زیادہ ہوتا ہے بس وہ اس علاقے کا کام کرتا ہے صحیح نہ پٹھانوں کا آسیہ زار لوگ شہد ہو گئے کسی نے یاد نہیں کیا نہ پنجابی نے یاد کیا نہ بلوچی نے یاد کیا نہ سندھی نے یاد کیا صرف پٹھان شہد ہوئے بیس سالوں میں صحیح نہ میرے اپنے رشتہ دار شہد ہوئے مجھدوں میں دماغی ہوئے مگر کسی نے یاد نہیں کیا بسیدار ہر کسی کا اپنا پڑا ہوا ہے کہ میرا حکومہ دا جاؤں میں کچھ کماؤ کیا پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں سے ادھر آمن زیادہ ہے کشمین میں ابھی بھی زیادہ آمن ہے ادھر سے کشمین میں آمن زیادہ ہے تو وہ کبھی بھی ایک سپ نہیں کرے گا ادھر جس طرح چچا نے بولا ہی ادھر آپ نے بولا بیس پچھتے روپیہ کا کلو ادھر ایک سواس روپیہ کلو وہ کدر سے ادھر آئے گا بتائیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ نے شہید کا ذکر کی ہے کہ آپ کے کچھ شہید ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں شہید کا درجہ بہت بلند ہے اللہ خود کہتا ہے کہ شہید کو کھانا میں دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمیں شوڑک ہوگا یہ کیوں کرنے کی ضرورت ہے شوڑ مچاتا ہے شہید ہو گیا شہید ہو گیا یہ ایک بات کر رہے ہیں یہ صرف اپنی بتا رہے ہیں آپ بھی دی اپنے قربان نے دیا ہے مگر اپنے حقوق نہیں دے رہا میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم بھی انشاء اللہ تیار ہے ہم بھی تیار ہے ہم اپنے ملک کی دفاع کیلئے تیار ہے سہی نا مگر حقوق نہیں دے رہا جب حقوق کا ٹائمات ہے پتھان کو حقوق نہیں دے رہا اب جو نو مئی کا واقع ہے یہ اس کی آر میں ایک اچھے بلے آدمی کو جو سچ بولتا ہے مران خان اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں اس کی آر لینے نو مئی کی یہ کہاں کا حصول ہے وہ امران خان نے کیا ہے امران خان کو تجیل میں تھا امران خان نے کہا سکھا ہے وہ تو لوگوں نے کیا ہے ہر کسی کو پتہ ہے کہ کس کس نے کیا ہے وہ جنسیوں نے کیا ہے سارا جنسیوں نے کیا ہے کس نے کیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میری بات سنیں کیا حالہ ملک کا ملک اسی طرح رہے گا انیس سو سنٹالیس میں ہم نے علادگی لی انڈیا سے اب میری پوری بات سنیں انیس سو سنٹالیس میں ہم ملک ہوئے آج وہ دنیا کی پانچو بڑی معیشت ہے ہم کہاں پر دکے کھا رہے ہیں سر کیا بات ہے ہم سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا کیا بات ہے کہ ہمارے سیاستدان کو کام کرنا نہیں آتا آپ موڈی کے یہاں پر سو برائیاں کریں نعرے لگائیں سارے ملک موڈی خلاف میں بھی نعرے لگائیں اس سے کیا ہوگا یہ آپ کی جو لمبی بات ہے نا اس کا میں مختصر بتاتا ہوں اول تو دیکھئے ہماری نیت جو ہے نا اگر صحیح ہوگی اگر ہم سچ بول رہے ہیں نا تو کوئی کام جو ہے مشکل نہیں ہے ہم آنے لئے ٹھیک ہے نا ہم سچ بولنا سیکھیں بڑے بڑے علماء تارک جمیل وہ ہے تبلیغی جماعت کا وہ کہتا ہے سچ بولنا شروع کر دو نا سارے مسئلہ ہی آز ہو جائیں گے کیا کہہ رہے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ کشمیر کو فتح نہیں کر سکتا سر کیوں کیوں نہیں کر سکتا یہ کیوں نہیں کر سکتا کہ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں وہ اندر کے مہلے ہیں ان کو یہ ہے کہ جدر سے بھی آ رہا ہے وہ آئے ٹھیک ہے اس لئے کشمیر فتح نہیں ہو سکتا یہ نواز شریف اور شباز شریف ہم دو آدمیوں کو پرائیویٹ دو آدمیوں کو دے دے ہم اس کو فتح کر کے دکھاتے ہیں کیسے کرتے ہیں کشمیر کو فتح کریں گے آپ سب کو فتح کر سکتے ہیں فتح ہمیں ابھی ازادی ہم جو روز یہاں پر ریلین کی ضروری ہوتی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ازادی ابھی روٹی سمجھ لینی چاہیے ہمیں ازادی چاہیے بھائی ہمیں جو الیکٹرسٹی کی ہمیں گنجل میں پسایا گیا روٹی نہیں مل رہی عوام مر رہے کشمیر کا مسئلہ تو بات کا ہے نا سر یہ جتنا پاور ہے نا یہ صرف پتھانوں کو دے دو سارا دنیا فتح کرے گا کشمیر کیا ہے سر پتھانوں کو میری بات سنیں سر پتھانوں سر پتھانوں سے بند ہوا ہے صرف جب ضرورت پڑتا ہے کہ پتھان اس طرح ہے پتھان ہوا ہے پتھان دل اس طرح ہے جب پھر اپنے حقوق کا ٹائم آتا ہے اس کو پیچھا دیں کہ یہ دشت گڑ دے مریم نواز نے پرسو کیا بولا کہ پتھان دشت گڑ دے سارے پتھان کو بولا دشت گڑ دے سینا اس کے ابو گیا تھا کہ میرا ابو مر رہا ہے دوائی کے لیے جا رہا ہے چھار سالوں سے بیٹھا ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے سر ابھی فیلحال ہمیں اکانومی کی جنگ لڑنی ہے سر ہمیں کشمیر فتح نہیں کرنا فیلحال فیلحال ہم نے اپنے گریبوں کو اپنے جو روٹی کے لیے مر رہے ہیں سر ان کی روٹی پوری کرنی ہے ہمارے دماغ میں میری بات سنیں ہمارے دماغ میں کشمیر کے لیے نفرت ڈال کر ہم سے روٹی چھینی گئی ہے سر ہمیں جب ہم حکمراروں کے پاس جاتے ہیں ہمیں روٹی تو وہ کہتے ہیں کشمیر 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 انڈیا 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 انہی مسئلوں کے اوپر انڈیا دنیا کی پانچی بڑی مہشت بن گیا میں رو رہا ہوں یہاں پر